بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عم شریف عارف حمید بھٹی لاہور سے مختلف ہوں تکلیفتے اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین آج کل پاکستان کی سیاست میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں نہیں ہوتا سارا دن گرفتاریوں سے لے کے پریس کانفرنس تک کا سفر جاری ہے کیا سارا دن گرفتاریاں اور پریس کانفرنس کروانے کے بعد طریقہ انصاف ختم ہو جائے گی جواب نہیں 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 حال ہی میں ہونے والے سربوں میں جو غیر جنیدور حلقوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب سے طریقہ انصاف کے خلاف خوفناک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اور بڑے بڑے لیڈر جو عمران خان کے لیے آخری سانس تک چلنے کی قسم کھاتے تھے انہیں توڑ کر انہیں مجبور کر کر پریس کانفرنس کرائی جاری ہے تو عمران ہاں کی مقمولیت ماضی کی نسبت دس فیصد اضافہ ہو گیا ہے اس رپورٹ کے بعد حکومت سخت ذینی دباؤ میں شامل ہے کہ عمران ہاں کو لیڈروں سے رہنماوں سے وفاقی وزراء سے صوبائی وزراء سے اہم ترین سابقہ گورنر سے پریس کانفرنس کرائی میں تو کامیاب ہو پا رہے ہیں اس کا طریقہ کار کچھ بھی لے لیں لیکن اب تو نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے لوگ عمران ہاں کے ظلم کو ناانصافی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگلا ووٹ عمران ہاں کے نام امانت ہے اور جتنے جتنے لیڈر الگ ہو رہے ہیں بادیور نظر میں اتنے کتنے واپس جائیں گے کتنے نہیں رہیں گے مجھے اس چیز کا تو علم نہیں لیکن عمام میں اس قطر دلوں کے قریب ہاں ہو گیا ہے مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ کیا کیا جائے گا کبھی خبر آتی ہے کہ انٹرنیشنل سپر پاورز سرگرم ہو گئی ہے اور عمران ہاں ملک سے باہر چلے جائیں گے جیسے نواز شریف صاحب چلے گئے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں اور خود خواجہ صاحب کے مطابق عمران ہاں کے دور میں انہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا لیکن اس کے برعکس عمران ہاں چلے جاتے ہیں تو بعد میں اگر آتے ہیں تو اس کی واپسی ماضی کے سارے استقبالوں کا ہر کارڈ توڑ دے گی عوامی لیڈروں کو تو اس سے جدا کرنے کی پریس کانفرنس کرا رہے ہیں لیکن ورکروں اور سپورٹروں میں جتنی عمران ہاں جگہ بنا چکے ہیں اگر عمران ہاں اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کی افادت فرمائے ہر خاص وعام کی عمران ہاں کو ہار رہنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہے اسی خوف کے پیشے نظر اسی خدشے کے پیسے نظر کہ الیکشن جولائی میں ہو یا اکتوبر میں یا اس کے بعد پاکستان طریقے انصاف سنگل لارجر پارٹی بن کر سامنے آئے گی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جس میں تیرہ مختلف جماعتیں ہیں جن کا نہ منشور ایک ہے نہ راستہ ایک ہے نہ نعرہ ایک ہے لیکن بغض طریقے انصاف میں بننے والی پارٹیوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ طریقے انصاف سے کسی قسم کے بھی مذاکرات نہیں کریں گے کیا وجہ ہے تیرہ جماعتیں مل کے پورے ملک کا اقتدار ان کے پاس آئین کی وہ پرواہ نہیں کر رہے عدالتوں کا وہ حکم نہیں مان رہے لیکن عمران خاہ کا خوف انہیں اتنا کبزور کر رہا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے سے بھی انکاری ہیں جبکہ ہر بڑے لیڈر سے لے کے تقریباً اسی کے قریب لیڈر جن میں سابق گوانر سیند عمران اسمائل جنہوں نے روتے ہوئے آج پریس کا نماز کی کہ نائنٹی فور یا نائنٹی تری میں انہوں نے عمران ہاں کی پارٹی کے پائنئر میمبر تھے وہ بھی مجبور ہو گئے جماعت چھوڑنے پر لیکن انہوں نے اپنے قریبی گھر والوں کو جب گھا پہنچے تو عمران اسمائل کی فیملی نے انہیں کہا آپ نے تو جان بچا کے واپس آگئے ہیں اچھا کیا لیکن ہمارا ووٹ ہماری سپورٹ عمران ہاں کے ساتھ ہے سابق گوانر سیندھ کے بارے میں یہ گزارش کر رہا ہوں اس کے ایک طرف برعکس بڑے بڑے لیڈر فواد چودری صاحب اسد عمر صاحب عمران اسمائل صاحب ملکہ بخاری صاحب جمشید چیما صاحب عبرار الحق جو روتے روتے پریس کنفس کی جن کی آنکھیں مکمل طور پر نم ہو گئی اور عمران ہاں کا رائٹ اینڈ رہنے والا اس کے سینکڑو مفاد اٹھانے والا سیف اللہ نیادی ایک منٹ اور چند سیکنڈ کی پریس کنفس کر کے کہہ گیا کہ میں عمران ہاں کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں اس سے تو بہت اچھی مصورت جب شید چیما نے آنکھیں نم بمبسی کی بنی تصویر خزار النفسوں کی داستان کہتی ہوئی یہ کہا کہ میرا ایک بیٹا سپیشل چائلڈ ہے اور میں جماعت چھوڑ رہی ہوں سیاست چھوڑ رہی ہوں وہ اس نے نہ جماعت چھوڑی ہے نہ سیاست چھوڑی ہے قلات کی ستم ذریفیوں نے اپنے آپ کو بادی و نظر میں وقتی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیا ہے کل کیا ہوتا ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے شباز شریف سمیت بلاول بھٹو ارداری سمیت مولانا فضل الرمان سمیت مریم نواز سمیت سب ڈھول بچاریاں کے طریقے انصاف کی جماعت کی لیڈر شیف عمران ہاں کو چھوڑ کے جا رہی ہے لیکن کسی ایک لیڈر کے موسے یہ لفظ نہیں لکلا ہم مقبول ہو رہے ہیں عوام کی نفرت انہیں اپنے حق میں بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہی وہ عمران کی پارٹی کی توڑ پور جوڑ توڑ پر تو خوشی ہیں اپنی سیاست کے دفن ہونے کی وجہ سے ان کے چیرے پر شکن اور پسینہ آ جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اتنا سکاچ کرنے کے باوجود بھی عوام میں دس فیصد مقبولیت زیادہ بڑھ گئی طریقے انصاف عمران ہاں کی لیکن عمران ہاں ڈٹکے کھڑا ہے آج بھی صحافیوں سے طویل گفتگو کی اور صحافی جو ان سے ملے ہیں ان کا کہنا ان کے چیرے پر اعتماد اور جیت کی یقینی عبارت لکھی ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کچھ لوگ مجبوراً اور کچھ لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے چلے گئے جو چلے گئے مجھے ان کی مجبوریوں کا حساس آئے لیکن جتنی تیزی سے گئے اس سے بہت تیزی سے واپس آئیں گے کیونکہ اب طریقہ انصاف لیڈروں کی براست کی خاندان کی نہیں عوام کی جوابت ہے تو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا عمران ہاں نے اس موقع پر کہا مجھے ترہا کرنے کی جتنی کوشش کی جاری ہے میں اتنا ہی پرسکون ہوتا جا رہا ہوں مجھ سے میرے ہی پارٹی کی لیڈرشی بڑی تعداد میں جو مجھے ملنے دیا جاری ہے انہیں گرفتار کر کے پارٹی چھوڑ کر پریس کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ایک طرف وہ مجھے پارٹی چھوڑتے ہیں دوسری طرف مجھے کہتے ہیں سر بہت زیادہ دیوار سے لگے تھے خاندان کی مجبوریاں تھی فیملی کی مجبوریاں تھی اور اس لیے عمران ہاں نے کہا مجھے ان کی مجبوریوں کا احساد ہے لیکن اگر چند وکڑ کے دونوں طرف کھیلنے میں چلے گیا تو مجھے ان سے کوئی شکوان نہیں میں نئی نوجوان نسل کو آگے لاؤں گا اور ایک نیا پاکستان ہوگا بدلہ ہوا پاکستان ہوگا قائد اعظم کے علامہ اکوال کے خواہ والا پاکستان ہوگا جس میں خرق کبزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون ہوگا جس میں چند اشرافیہ کی بجائے بائیس کروڑ عوام کی رائے کے مطابق قانون سازی کی جائے گی عوام کو ان کے حقوق دیے جائیں گے اور اسی کو کامیابی کہتے ہیں ناظرین دوسری طرف بعض رائے کہتے ہیں جیل میں بند پی ٹی اے ہی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ جو سلوک ظلم تشدد نانسابی کی جاتی ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا نہیں اسے بہودگی کہتے ہیں جو مان جاتا ہے پی ڈی ایم کی بات جبر ظلم کے آگے گر جاتا ہے اپنے اس کی فیملی کی کچھ مجبوریاں کچھ کاروبار کی مجبوریاں کچھ جسمانی تشدد تو اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں عمران ہاں کا ساتھ چھوڑنے کی پریس کارفرنس کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس کی پریس کارفرنس کرانے کا بندوبست بھی پی ڈی ایم کی حکومت کرتی ہے کامال ہو گیا بھئی تم قتل کرو کے کرامات کرو ایک طرف طریقہ انصاف کے لیڈروں کو کہتے ہو دہشتگرد ہے میں پی ڈی ایم کی حکومت کے دعوے کی بات کر رہا ہوں جو وزیر داخلہ وزیر اعظم پاکستان مریم نواز اور تمام ریڈر کرتے ہیں یہ بھوڑ جاتے ہیں اگر یہ ملک دشمن ہے اگر قانون شکن ہے اگر ملک تو اڑنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے کیس کیوں ختم کر رہے ہو ان کو تو قرار واقعہ صدا ہونی چاہیے جو خدانہ خاصتہ وطن عزیز پاکستان سے مفاد کے خلاف کام کرتا ہے وہ تو رہائی کا مستق نہیں اس کا مطلب ہے دال میں کچھ نہیں کارا دال میں کاری ہے ناظرین پی ڈی ایم آج کل بہت خوش ہو رہی ہے جشن منا رہی ہے چھتوں پہ چڑھ کے ناچ رہی ہے جھوم رہی ہے کہ دیکھا طریقہ انصاف خالی ہو گئی اس کا کوئی لیڈر نہیں رہا اس کا کوئی مقصد نہیں رہا اس کا سیاسی وجود ختم ہو گیا اس پہ ایک مثال یاد آگئے ایک دفعہ ایک گاؤں میں سلاب آتا ہے بڑے بڑے جگیرداروں کا سرمایہ داروں کا جن کے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں بڑے بڑا مال کٹھا کیا تسونہ زیور چاندی ہیرے جہرات اس سارے اپنا سمان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں کہ میں کچھ بچا کے لے جاؤں اس سلاب زدہ علاقے سے ایک دور چھت پہ ایک غریب آدمی مسکرارہ ہوتا ہے گاؤں کے چودنی کو اس پہ بڑا غصہ چڑھتا وہ اس کو کہتے ہیں اے تو سارا گاؤں رڑ گیا لوگوں کی کروڑوں اور بھر بے کے پیسے رکھ بہ گئے سمان بہ گیا تو تو مسکرارہ ہے تجھے فکر ہی نہیں کئی تو اس نے کہا غریب ہونے کا آج مزہ ہی آ جایا ہے میرے پاس اتنا بچا ہی نہیں تھا تو میں جوڑوں تو لہذا عمران ہاں کی بھی ایسے صورتحالہ اس نے ساڑھے تین سال کرپشن کی نہیں کم آیا پیسہ کچھ نہیں بیرونے ملک نہ رب ربے بنائے نہ کرب ربے بنائے نہ اس نے بزنس وہاں کیا نہ وہاں جائداد بنائی نہ پانچھے ملکوں میں کربوں کا رب روٹ ہی ہے حکومت تھی عوام نے دی پی ڈی ایم نے چھین لی دوبارہ عوام دے گی تو آ جائے گی اب بعض اقل مند کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس وقت حالات کے مطابق زندگی بچانے کے لیے کسی بھی طریقے سے باہر چلے جانے جائیے اور پھر جب عمران ہاں آئیں گے تو ان کا استقبال جو انیس سو چھاسی میں محترمہ شہیر بیندیر پھٹا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ بڑا ہوگا اور عوام کا جمع غفیر انہیں لینے آئے گا اس کا مطلب ہے کہ مجودہ تمام سختیوں کے باوجود مریم نواز جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر گلیز گولہ باری کر رہی تھی نام مناسب لفظوں کی انتہا کر رہی تھی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے نہایت قابل اطرام چیف آرمی چیف سے رزائن مانگ رہی تھی دیگر کا نام لے رہی تھی دودھ آٹھارا کو دھاندلی کا نام دے رہی تھی اب ان کی تعریفوں کے کلمیں پڑ رہی ہیں اچھی بات ہے ہر ملک کو اپنے اداروں سے عشق کرنا چاہیے لیکن اس میں مفاد ہو لالچ نہیں ملکی مفاد ہونا چاہیے تو لہذا عمران ہاں کو لیڈرشپ کو اس سے جدا کرنے والے اس کے ووٹر اور سپورٹروں میں اضافہ کرتا جا رہے ہیں تو ایک مثال ہے اس کا موجودہ سیاسی صورتحال سے کوئی بھی واسطہ نہیں پنجابی جگہ نے سو گنڈے وی تیسو چھتر وی لہذا عمران ہاں کی مقبولیت دیکھ کے ایسا لگتا ہے اگر وقت بدلا تو اگلی حکومت پھر طریقے انصاف کی ہوگی فلحال جتنے بھی طریقے انصاف کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے خاندان پر اپنے پر جبر ظلم تشدد رونیت اور فرونیت اور تکبر کا مقابلہ کرنے کی بجائے سائیڈ پہ پارٹی سے لہذا بھی کا اعلان کر دیں جیسے ہی اچھا وقت آئے یقیناً اچھے لوگوں کو ٹکٹ ملنا چاہیے لیکن نو مئی کے لوگوں کے خراب آئین اور قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے اور عمران ہاں نے کہا کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور جب بھی اقتدار ملی اس کو پہلے کی نسبت کئی گناہ زیادہ مضبوط بناوں گا اور عدلیہ کو ازاد کروں گا یہی ہوتا ہے کہ آپ پر کچھ ستم بھی کرے لیکن آپ ملکی مفاد میں رہو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ با